تو یقیناً سفیانی اور اس کی فوجیں بھی almost کہیں نہ کہیں تیار ہوں گی جنہیں اب جب امام المہدی کا وقت بلکل قریب آئے گا تو انہیں بھیجا جائے گا شخص کو وہ قتل کرنے کے لیے فوج بھیجی گئی ہوگی بیدا میں دھسا دی جائے گی وہی امام المہدی ہوں گے السلام علیکم اسلامی ورلڈ آرڈر کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ عمر سمی خان is here and along with me is عویس نصیر کیونکہ لیسرم میں نے آپ کو لاسلیم بتایا تھا کہ ہم لوگ weekly sessions کر رہے ہوں گے جس میں ہم لوگ بہت سارے questions جو کہ ایک ناکست ذہن میں آتے ہیں about our existence, about Islam, about نظام so آج ہم again یہ session کر رہے ہیں اور اس میں کچھ questions ہمیں اپنے people who are subscribers on youtube ان کی طرف سے آئے ہیں کچھ ہمارے relatives کے دو سے بھاپ کے questions ہیں so I'm gonna start my first question تو ہمارے ساتھ عویس نصیر موجود ہیں اور آج میں start کروں گا ایک بڑے اہم سوال سے اور اس کا جواب ہم لینے کی کوشش کریں گے عویس سے based on what Islam has to say on it اوکے سو اویس کیونکہ اب آپ کا favorite topic اور جو آپ کی research ہے that is you know on the end of times تو یہ ہمارے ایک viewer ہے ندیم خان ان کا نام ہے ان کا ایک سوال ہے تو میں وہی سوال آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ پہلے تو انہیں نے کہا کہ جی آپ کے lecture سے بہت آگاہی حاصل ہو رہی ہے so thank you so much جی کہ میں اور عویس کی عویس کی effort سے اگر کسی کو بھی اصلاح مل رہی ہے تھوڑی سی بھی so یہ سب اللہ کا کرم ہے جی so ان کا سوال ہے جی کہ قیامت کے قریب جو ایک شخص صفیانی ظاہر ہوگا اس کے بارے میں کوئی بیان فرماتے ہیں سفیانی کا ذکر ہمیں کتاب الفتن میں ملتا ہے اور کتاب الفتن سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ سفیانی کوئی شخص ہوگا جو شام سیریا اور ان علاقوں میں سے کسی علاقے میں سے نکلے گا اور اس کے جو کریکٹر سٹکس بتایا جاتے ہیں وہ یہ کتاب الفتن کے مطابق بڑا سخت مزاج ہوگا ظلم کرنے والا ہوگا لوگوں کے اوپر جبر ڈھائے گا قتل و غارت بہت زیادہ کرے گا ہوگا مسلمان نام اس کا کوئی اور ہوگا اصل میں کتاب الفتن میں کمبائنڈ روایات ہیں کچھ اس میں سے صحیح ہیں کچھ ضعیف ہیں کچھ ویسے کلیکشنز ہیں تو اس لئے ہم بہت زیادہ اس کو ایس 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 ریفر نہیں کر سکتے لیکن بہرحال جن روایات کو سپورٹ ملتی ہے صحیح ستہ سے اور وہ کتاب الفتن میں زیادہ ڈیٹیل میں موجود ہیں تو ان کو ہم ضرور ریفر کرتے ہیں تو سفیانی جو ہے اس کا نام کتاب الفتن کی ایک روایت میں عبداللہ بتایا جاتا ہے لیکن بہرحال کوئی شخص ہوگا جو ہم کرنٹ سیریا اور اس سائٹ کے علاقوں کو جانتے ہیں اس سائٹ سے آئے گا اور پرابیبلی واللہ عالم سفیانی ہی وہ شخص ہو جو فوج کو بھیجے گا اور جو امام المہدی کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لئے بھیجی جائے گی مسلمانوں کی ایک فوج اور اس کو بیدہ کے قریب عرب میں بیدہ مقام میں اس کو دھسا دیا جائے گا اب وہ جو بیدہ کا مقام ہے جب وہاں پہ فوج کو دھسا دیا جائے گا تو پھر لوگوں کو کنفرم ہو جائے گا کہ یہ لوگ جس یہ فوج جس شخص کو قتل کرنے جا رہے تھے یقیناً وہی شخص جو ہے وہ امام المہدی ہیں یہ امام المہدی کی ایک شریعت کے مطابق کنفرمیشن ہو جائے گی اول دو ان سے پہلے بھی لوگ انہیں پہچان رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے وین دیا ہوگا خواب کے ذریعے بتایا ہوگا جیسے بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو کوئی توفیق دی ہوگی وہ امام المہدی کو پہلے ہی پہچان رہے ہوں گے لیکن شریعت تقاضے تب پورے ہوں گے شریعت تقاضوں میں سے ایک مین تقاضہ تب پورا ہوگا کہ جس شخص کو وہ قتل کرنے کے لئے فوج بھیجی گئی ہوگی بیدہ میں دھسا دی جائے گی وہی امام المہدی ہوں گے اب آج کے کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو میں اکثر اپنے ٹاکس میں کہتا رہتا ہوں کہ جتنے بھی مائنر سائنس ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں اور امام المہدی کے ظہور کا ٹائم ہے تو اگر امام المہدی کے ظہور کا ٹائم ہے اور امام المہدی is off age now تو یقیناً سفیانی اور اس کی فوجیں بھی almost کہیں نہ کہیں تیار ہوں گی جنہیں اب جب امام المہدی کا وقت بالکل قریب آئے گا تو انہیں بھیجا جائے گا واللہ ہو عالم لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو آئسس کھڑی کی جاری ہے سیریا، لیبیا اور ان علاقوں میں اور ایک فیک اسلامی خلافت اسلام کا نام یوز کر کے وہ خارجیت کو پروموٹ کر رہے ہیں اسلام کا ایک ایکسٹریمسٹ اسلام کو ایک ایکسٹریمسٹ ٹائپ کا مذہب پریزنٹ کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں قتل و غارت کر رہے ہیں جتنی قتل و غارت آئسس کے ذریعے کفار نے کروائی ہے وہ شاید کفار ڈریک جنگ سے بھی نہیں کر سکے تو most probably انہی میں سے کوئی شخص ہو جو اس ٹائم پہ ان کی ایک کمانڈ میں آئے اور وہ پھر کہلوائے گا خود کو مسلمان لیکن ہوگا اندر سے خارجی اور وہ most probably فوج بھیجے گا اور اصل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا بندہ یعنی امام المادی ہوں گے ان کو قتل کروانے کی کوشش کرے گا واللہ هو عالم لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ آئسس اور انہی میں سے کوئی شخص ہو سکتا ہے because they fit on all of the signs جو سفیانی کے بارے میں بتایا جاتے ہیں اور ان کی جو جہالت اور قتل و غارت ظلم و ستم اور ایکسٹریمزم سفیانی سے associated کتاب الفتن میں ہمیں ملتا ہے وہ سارے کے سارا ہمیں ان لوگوں میں ملتا ہے اور this is also to make sure my point of view کہ جو یہ آئسس اور یہ اس طرح کی ایکسٹریمیسٹ اورگنیزیشن ہیں they are not the true face of Islam they are rather the ones واللہ هو عالم کہ جن کو اسلام میں سخت ڈیناؤنس کیا گیا ہے اور ان کے بارے میں وعیدیں آئی ہیں کہ ان کو تو اللہ تعالی زمین میں دھسا دے گا اور جو امام المہدی کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی نیت سے جائیں گے یقیناً ان کا چکانہ جہنم ہوگا موسیقی